میرا پیار بھرا سلام اپنے پیارے سننے والوں کے نام دوستو محبتوں کی اس محفل میں آپ کا میز بھان محمد علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگہ کیجئے گا ملاحظہ کیجئے آج کی خوبصورت کہانی ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور دنیا کی مضمت کرنے لگا اس نے سن رکھا تھا کہ امیر المومنین دنیا کی مضمت کرتے ہیں لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ دنیا کی مضمت کس بنا پر کرتے ہیں اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ امیر المومنین دنیا پرستی کی مضمت کرتے ہیں اس شخص نے کہا دنیا بری چیز ہے یہ سن کر امیر المومنین برہم ہو گئے اور فرمانے لگے اے دنیا کی مضمت کرنے والے اے وہ شخص جس نے دنیا کے بارے میں فریب کھایا ہے دنیا نے تمہیں فریب نہیں دیا تم نے خود فریب کھایا ہے دنیا کسی کو فریب نہیں دیتی بلکہ آدمی خود فریب کھاتا ہے پھر ایک مثال دی کہ ایک بڑھیا مصنوعی بناو سنگار کر کے آتی ہے اور ایک جوان کو دھوکھا دیتی ہے اس بڑھیا کے دانت بھی اور سر کے بال بھی مصنوعی ہوتے ہیں نوجوان بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت جوان ہے اور بعد میں اسے اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے لیکن اس کے برعکس ایک بڑھی عورت بڑھیا کے ہی روپ میں آتی ہے اور خود کہتی ہے کہ میں عمر دراز ہوں میری عمر بہت زیادہ ہے میرے موہ میں دانت بھی نہیں ہے اور میرے سر پر بال بھی مصنوعی ہے اور میں جو کچھ ہوں یہی کچھ ہوں پھر پوچھتی ہے کہ کیا اب تم میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو اگر وہ بڑھیا بار بار یہ کہے کہ میرے دانت بھی نہیں ہیں میری ظلفے بھی نہیں ہیں اور پھر بھی جوان جواب میں اس کی تعریفیں کرے تو اس عورت نے تمہیں فریب نہیں دیا بلکہ تم نے خود اپنے آپ کو فریب دینا چاہا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں جب دنیا نے تم سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی تو اس نے تمہیں دھوکہ کب دیا دنیا تو یہ کہتی ہے کہ میں جو کچھ ہوں تم مجھے وہی کچھ سمجھو تم مجھے ویسا کیوں سمجھتے ہو جیسا خود خیال کرتے ہو جبکہ میں ویسی نہیں ہوں پھر فرمایا آؤ حساب کرتے ہیں کہ کیا تم نے دنیا کے ساتھ زیادتی کی ہے یا دنیا نے تمہارے ساتھ تم نے دنیا کے ساتھ فریب کیا ہے یا دنیا نے تمہارے ساتھ فریب کیا ہے اس نے تمہیں کب برباد کیا کیا دنیا نے تمہیں اس دن دھوکہ دیا تھا کہ جس دن تم نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو دفن کیا ہے یہ تم ہو جو نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہو یہ دنیا اولیاء خدا کے لیے تجارت کا بازار اور خدا کے دوستوں کے لیے مسجد ہے اگر مسجد نہ ہو تو کیا عبادت گزار عبادت کر سکتے ہیں کیا بازار نہ ہو تو تم تجارت اور کاروبار کر سکتے ہو اور کیا اس سے نفع کما سکتے ہو بس تم خود ہو جو اپنے آپ کو فریب دیتے ہو اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو